کہ ایک کربلا تو بپا ہوئی تھی لیکن بہتر سے اوپر کربلائیں اس وقت آپ نے دیکھیں اور پھر اس کے بعد کثیر کربلائیں آپ دیکھتے رہے یہی صورتحال بھی بھی جنب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہاں صورتحال تھوڑی سی یوں بھی مختلف ہے چونکہ آپ بڑی تھی اب آپ ماں کا رول پلے کر رہی تھی نا اب آپ جو ہیں گھر کی بڑی سرپرنس میں ماں کا رول پلے کر رہی تھی اب آپ لیچ کر رہی تھی تو آپ کی صورتحال اور تھی تو جو بہدوری جو استقامت اور جو شجاعت آپ کی تھی اور پھر جو کوفے کے بازاروں میں کھڑے ہو کے اور ابن زیاد کے دربار میں کھڑے ہو کے جو آپ نے جس شجاعت کے ساتھ خطبہ دیا ہے آئیے ذرا اس خطبے کی دانے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ دس محرم کی شام تک تو جنابی امام حسین علیہ السلام کی کربلا تھی اور پھر دس محرم کے بعد جنابی حضرت سیدہ زینب کی کربلا کا آغاز ہو گیا اور آپ نے جس خوبصورتی سے پھر اس امتحان کو نبایا ہے یہ آپ کو ہی زیبا ہے آپ کے علاوہ شاید کوئی اس امتحان میں اتنی خوبصورتی سے نہ گزر سکتا گزارش یہ ہے کہ آپ کیوں کہ ثانی زہرہ ہیں تو جنابی زہرہ السلام علیہ کا ایک بڑا معروف لقب ہے جو میرے آقا نے خود عطا فرمایا وہ ہے ام و ابیہا یعنی آپ نے باپ کی ماں آقا سے اتنی محبت کرتی تھی اتنی محبت کرتی تھی میرے آقا نے فرمایا تم تو اتنی محبت کرتی ہو جیسی ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے وہ ام و ابیہاں ہیں اور یہ زین و ابن اپنے باپ کی زینت ہیں وہ باپ کی ماں یہ باپ کی زینت اس لئے اسے ثانی زہرہ ہی ہونا چاہیے وہی محبت اور وہی تڑپ اللہ نے عطا فرمایا پھر حضرت امام زین العابدین اور حضرت سیدہ زینب ان دونوں ہستیوں میں جو زین کا اشتراک ہے یہ بتا رہا ہے کہ وہ عابدین کی زینت ہے اور یہ اپنے والدے محترم کی زینت ہے اللہ نے پھر ان دونوں کو جمع کر کے کربلا کے امتحان میں آگے بڑھایا اور وہ اس امتحان میں سرخ روح ہوئے مزارش یہ ہے کہ آپ کو ام المصائب کہا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے میں آغاز اس جملے سے کرنا چاہوں گا کہ حضرت امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا کہ میری پھوپو ام المصائب ہیں کس اعتبار سے کہا کہا دیکھئے عمر پانچ سال ہے تو رسول اکرم کی جدائی کا غم آپ کو برداشت کرنا پڑا اس مصیبت کو آپ نے دیکھا شاہدت مصیبت وفات امہا فاطمت الزہرہ شاہدت مصیبت شہادت ابیہا علی المرتضہ شاہدت مصیبت وفات وشہادت اخیہا الحسن ابن علی وشاہدت المصیبت العظمہ بشہادت اخیہا الحسن ابن علی اور سب سے بڑی بات انہوں نے کہی کہ ذرا دیکھئے یہ ساری شہادتیں دیکھنے کے بعد انہوں نے کربلا میں اپنی آنکھوں کے ساتھ انہوں محمد کو بھی شہید ہوتے لگا ہے اس لئے انہیں ام المصائب بھی کہا جاتا ہے پھر آپ نکلی جب کربلا سے کوفہ کی طرف وہ کافلہ روانہ ہوتا ہے تو آپ نے کوفہ کے بازار میں جو کوفیوں کو آپ نے خطاب کیا اور جو آپ نے خطبہ دیا اس میں دو جملے میں عرض کرنا چاہوں گا آپ نے ارشاد فرمایا کوفی کیوں کہ رو رہے تھے اس کافلے کو دیکھ کر تو آپ نے فرمایا اب رونے کا کیا مقصد ہے اب کیوں رو رہے ہو اور کہا کہ آپ تمہارے یہ آنسو کبھی خوشک نہیں ہوں گے اور تمہاری اس چیخ و پکار کو اب کبھی راحت نہیں ملے گی یہ جناب سعیدہ زینب نے کہا جنید بھائی یہاں ایک جملہ یہ بھی عرض کروں گا کہ کربلا سے نکلنے تک آپ ثانی زہرہ تو تھی لیکن کوفہ کے بازار تک پہنچنے تک آپ ثانی حیدر کر رہے تھے اللہ اکبر اللہ آپ نے جس طرح وہ خطبہ دیا ہے کوفے کے بازار میں پھر آپ نے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا جو جناب امام حسین علیہ السلام کے شہادت کے ذمہ دار تھے اور آپ نے بڑا دلدوز ایک جملہ بولا جنید بھائی کہنے لگی تم ہلاک ہو جاؤں تم نے صرف حسین کا سر جدا نہیں کیا تم نے جگر مصطفیٰ کو تکلے کر دیا وہ دل بند مصطفیٰ ہیں وہ جناب زہرہ پاک کی شان اور عزمت ہیں علی المرتضیٰ کی عزت ہیں آپ نے ان کی عزت کا خیال نہیں کیا وَاِيَّا أَحْدِ النَّقَسْتُمْ اور تم رسول اللہ کی اس وسیعت کو بھی بھول گئے جو آپ نے آخر میں کہا تھا نماز کو بھی قائم رکھنا اُذَكِّرُكُمُ اللَّهِ فِي أَحْلِ بَيْتِ اور اپنے آخر بیعت کے لیے بھی تمہیں میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں تم نے اس حیحت کو توڑ دیا بِأَيَّتِ عَيْنٍ تَنْظُرُونَ الٰہِ رَسُولِ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یہ امامِ زین العابدین نے پھر ساتھ جملہ بولا کہا پوپی جان انہیں کہیے اب کس آنکھ کے ساتھ یہ قیامت والے دن رسول اللہ کا دیدار کریں گے آپ کو کس طرح سامنا کریں گے آپ پھر وہاں سے گزرتی ہوئی جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچی ابن زیاد نے وہ کیفیت دیکھی جنید بھائی کافلہ آیا ہے بہتر سروں کا اور اجساد اتحر جو ہیں وہ سربوریدہ کربلا میں موجود ہیں اس حال میں نکلی ہیں اس حال میں اور یہاں دو جملے یہ بھی ہیں جب حضرت سیدہ زینب نے وہ جسد اتحر دیکھا حضرت امام حسین کا تو وہاں حاضر ہو کے انہوں نے دو جملے اپنے نانا کی بارگاہ میں ارز کیے تھے کہا یعی وہ حسین ہے جسے کبھی آپ اپنی کالی کملی میں چھپایا کرتے تھے آج کوئی کملی نہیں کوئی لباس نہیں ہے لگتا ہے کہ خون کی کملی اوڑ کے یہ لیٹے ہوئے ہیں یہ کربلا کے میدان میں جس وقت آپ کر سید اتھر جس دی اتھر دیکھا تو یہ ندبہ اور استغاثہ نانا حضور کی بارگاہ میں پیش کیا اور پھر کہا یا آباتا یا جدہ بناتوکہ سبایا آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا دیا گیا ہے وزریتوکہ مقتلتن اور علی اسغر کی طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر دیا گیا ہے اب اس کیفیت میں آپ نکلی ہیں اور جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچی ہیں ابن زیاد نے دیکھا تو پوچھنے لگا کہ یہ کون آیا ہے بتایا گیا یہ جناب زینب تشریف لے آئی ہیں جب جناب زینب آ گئی تو اس نے اپنی خوباست باطن کا جب اظہار کیا کہ دیکھونا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے کیا شاندار جملہ آپ نے بولا جنید بھائی آپ نے کہا تم کہتو اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس نے ہمیں اپنا نبی محمد بھی عطا فرمائے اور ہم سے ررز کو ہمیشہ کے لیے دور فرما دیا